پارہ نمبر دس اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مربان نحیت رحم فرمانے والا ہے اور جان لو کہ جو کچھ مالِ قدیمت تم نے پایا ہو تو اس کا پانچمہ حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے رسول کے قربداروں کے لیے اور جتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے اگر تم اللہ پر اس کی وئی پر ایمان لائے ہو تو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر حق کو باطل کے درمیان فیصلے کے دن نازل فرمائی وہ دن جو میدانِ بدر میں محمنوں اور کافروں کے لیے دونوں لشکر بام مقابل ہوئے تھے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے جب تم مدینہ کی جانب وادی کے قریب کنارے پر تھے اور وہ کفار دوسری جانب دور کنارے پر تھے اور تجارتی کافلہ تم سے نیچے تھا اور اگر تم واپس میں جنگ کے لیے کوئی وعدہ کر لیتے تو ضرور اپنے وعدے سے مختلف وقتوں میں پہنچتے لیکن اللہ نے تمہیں بغیر وعدے ایک ہی وقت پر جمع فرما دیا یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اس کام کا پورا فرما دے جو کہ رہنے والا تھا جس شخص کو مرنا ہے وہ حجت تمام ہونے سے مرے اور جسے جینا ہے وہ حجت تمام ہونے سے جیے یعنی ہر کسی کے سامنے اسلام اور رسول برحق کی صداقت پر حجت قائم ہو جائے اور بے شک اللہ حوب سننے والا جاننے والا ہے وہ واقعہ یاد دلائیے جب آپ کو اللہ نے آپ کے خواب میں ان کفاروں کے لشکر کو تھوڑا کر کے دکھایا تھا اور اگر آپ کو وہ زیادہ کر کے دکھاتا تو اے مسلمانوں تم حمد ہار جاتے اور تم یقینا اس جنگ کے معاملہ میں بہم جگڑنے لگتے لیکن اللہ نے مسلمانوں کو بزدلی اور بائمی نزاہ سے بچا لیا بے شک وہ سینوں کی چھپی باتوں کو خوب جانے والا ہے اور وہ منظر میں انہیں یاد دلائیے جب اس نے کافروں کی فوج کو بہم مقابلے کے وقت بھی محض تمہاری آنکھوں میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا اور تمہیں ان کی آنکھوں میں تھوڑا دکھایا تاکہ دونوں لشکر لڑائی میں مستعد رہیں یہ اس لیے کہ اللہ اسے بھرپوس جنگ کے نتیجے میں کفار کی شکست فاش کے عمر کو پورا کر دے جو مقرر ہو چکا تھا اور پلاخر اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں اے ایمان والو جب دشمن کی کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو کرو اور اللہ کو کسرت سے یاد کرتے رہا کرو تاکہ تم ہلا پا جو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جگڑا مت کرو ورنہ متفرق اور کمزور ہو کر بزدل ہو جاؤ گے اور دشمنوں کے سامنے تمہاری ہوا یعنی قوت وہ کھڑ جائے گی اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اور ایسے لوگوں کی طرف نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اترائیتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے نکلے تھے اور جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے رکھتے تھے اور اللہ ان کاموں کو جو وہ کر رہے ہیں اپنے علم و قدرت کے ساتھ آہتہ کیو ہوئے ہیں اور جب شیطان نے ان کافروں کے لیے ان کے عمال خوشنما کر دکھائے اور اس نے ان سے کہا آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکتا اور بے شک میں تمہیں پناہ دینے والا مددگار ہوں پھر جب دونوں فوجوں نے ایک دوسرے کو مقابل دیکھ لیا تو وہ الٹے پاؤں باگ گیا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بزار ہوں یقیناً وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے اور وہ وقت بھی یاد کرو جب منافقین اور لوگ جن کے دل میں کفر کی بیماری سے بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے بڑا مغرور کر رکھا ہے جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے جملہ امور کا کفیل ہو جاتا ہے بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے اور اگر آپ وہ منظر دیکھیں تو بڑا تحجب کریں جب فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں اور ان کے چیرے پر ان کی پشتوں پر ہتھوڑے مارے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کیا کا عذاب چکلو یہ عذاب ان حمالِ بھد کے بدلے میں ہے جو تمہیں تمہارے ہاتھوں نے آگے بیجا ہے اور اللہ ہرگز بندوں پر ظلم فرمانے والا نہیں ان کافروں کا حال بھی کوم فراؤن اور ان سے پہلے کے لوگوں کے حال کی مانت ہے جنہوں نے کبھی بھی اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا سو اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث عذاب میں پکڑ لیا بے شک اللہ قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے یہ عذاب اس وجہ سے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم پر ارضائی فرمائی ہو یہاں تک کہ وہ لوگ از خود اپنی حالت نعمت کو بدل دیں بے شک اللہ خوب سننے والا جانے والا ہے یہ عذاب بھی قوم فراؤن اور اس سے پہلے کہ لوگوں کے دستور کی مانت ہے انہوں نے بھی اپنے رب کی نشانیوں کو جٹلایا تھا سو ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر ڈالا اور ہم نے فراؤن والوں کو دریاء میں گھر کر دیا اور وہ سب کے سب ظالم تھے بے شک اللہ کے نزدیک سب جنوروں سے بھی وہ بدتر لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے یہ لوگ ہیں جن سے آپ نے بارہ بہمی امن و ریاستی افاظت کا عید لیا پھر وہ ہر بار کفار مکہ کی مدینہ پر ججریت کے دوران انہیں جنگی سازو سمان اور معلومات کی فرامی کے ذریعے اپنا عید توڑ ڈالتے تھے اور وہ اس پرائی سے نہیں بچتے سو اگر آپ انہیں میدان جنگ میں پالے تو ان کے ساتھ وہ سلوک کریں کہ ان کے ذریعے ان کی پچھلوں کو بھی رائے فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیں تاکہ انہیں نصیت حاصل ہو اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد ان کی طرف برابری کی بنیاد پر پھینک دیں بے شک اللہ داگ آبازوں کو پسند نہیں کرتا اور کافر لوگ اس کمان میں ہرگز نہ رہیں کہ وہ سبقت لے گئے یا وہ منشاہ ایزدی پر غالب آگے بے شک وہ اللہ کی طاقت کچھ کس نہیں دے سکتے اور اے مسلمانوں ان کے مقابلے کے لئے تم سے جس قدر ہو سکے اتھیاروں اور علات جنگ کی قوت میں مہیا رکھو اور بندے ہوئے گوڑوں کی کھیپ بھی اس دفاعی تیاری سے تم اللہ کی دشمن اور اپنے دشمن کو اپنے اوپر حملہ آور ہونے سے ڈراتے رہو اور اس کے سوا دوسروں کو بھی جن کی چھپی ہوئی دشمنی کو تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے اور تم جو کچھ بھی اپنے دفاع کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم سے نائنصافی نہ کی جائے گی اور اگر تمہارے سات عظمہ اور اگر تمہارے سات عظمہ وہ کفار صلح و آتشی کے لئے جھکے تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بروسہ رکھیں بے شک وہی خوب سننے والا جاننے والا ہے اور اگر وہ چاہیں کہ آپ کو دھوکھا دیں تو بے شک آپ کے لئے اللہ کافی ہے وہی ہے جس نے آپ کو برائے راست اپنی مدد کے ذریعے اور اہل ایمان کے ذریعے طاقت بکشی جو آپ کی پہروی کرتے ہیں اور اسی نے ان مسلمانوں کے دلوں میں بائمی الفت پیدا فرما دی اگر وہ سب کچھ جو زمین میں ہے خرچ کر ڈالتے تو ان تمام مادی وسائل سے بھی آپ ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہ کر سکتے لیکن اللہ نے ان کے دربیان ایک روحانی رشتے سے مبد پیدا فرما دی ہے بے شک وہ بڑا غلبہ والا حکمت والا ہے اے نبی محظم آپ کے لئے اللہ کافی ہے اور وہ مسلمان جنہوں نے آپ کی پہروی اختیار کر لی اے نبی مکرم آپ امان والوں کو ظلم و جبر اور بربریت جاری رکھنے والوں کے خلاف جاد کی ترقیب دے اگر تم میں سے جنگ میں بیس ثابت قدم رہنے والے ہو تو دو سو جنگ جو کفار پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں سے ایک سو ثابت قدم ہوں گے تو کافروں میں سے ایک ہزار پر غالب آ جائیں گے اس وجہ سے کہ وہ علوہی رازوں کی سمجھ نہیں رکھتے اب اللہ نے تم سے اپنے حکم کا بوجھ ہلکہ کر دیا اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کس قدر کمزوری ہے سو اب تخفیف کے بعد حکم یہ ہے کہ اگر تم میں سے ایک سو آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ دو سو کفار پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے دو ہزار کافروں پر غالب آئیں گے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کسی نبی کو یہ سزاوار نہیں کہ اس کے لئے کافر کہہ دی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں ان کا چھت رہون نہ بہالے تم لوگ دنیا کا مال و اسباب جاتے ہو اور اللہ آخرت کی بلائی جاتا ہے اور اللہ خوب غالب حکمت والا ہے اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی معافی کا حکم لکھا ہوا نہ ہوتا تو یقیناً تم اس مال فدیہ کے بارے میں جو تم نے بدر کی قیدیوں سے حصل کیا تھا بڑا عذاب پہنچاتا سو تم اس میں سے کھاؤ جو حلال پاکیزہ مال غزیمت تم نے پایا ہے اور اللہ سے ٹھٹے رہو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہیت مربان ہے اے نبی آپ ان سے جو آپ کی ہاتھوں میں قیدی ہیں فرما دیجئے اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بلائی جان لی تو تمہیں اس مال سے بہتر عطا فرمائے گا جو فدیہ میں تم سے لیا جا چکا ہے اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا نہیت مربان ہے اور اے محبوب اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں تو یقیناً وہ اس سے قبل بھی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں سو اس وجہ سے اس وجہ سے اس نے ان میں سے بعض کو آپ کی قدرت میں دے دیا اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے لئے وطن چھوڑ دیئے اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے ماجرین کو جگہ دی اور ان کے مدد کی وہی لوگ ایک دوسرے کے حقیقی دوست ہیں اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے اللہ کے لئے گھر بار نہ چھوڑے تو تمہیں ان کی دوستی سے کوئی سروکار نہیں یا تک کہ وہ عجرت کریں اور اگر وہ دین کے معاملات میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب ہے مگر اس قوم کی مقابلے میں مدد نہ کرنا کہ تمہیں اور تمہارے اور ان کے درمیان صلح و من کا مائدہ ہو اور اللہ ان کاموں کو جو تم کا رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں مسلمانوں اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعاون اور مدد تو نسرت نہیں کروگے تو زمین میں غلبہ کفر و باطل کا فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے حجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے راہ حق میں گر بار اور وطن قربان کر دینے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہی لوگ حقیقت میں سچے مسلمان ہیں انہی کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے رائے حق میں قربانی دیتے ہوئے گر بار چھوڑ دیئے اور تمہارے ساتھ مل کر دفاع ایجاد کیا تو وہ لوگ بھی تم ہی میں سے ہیں اور اللہ کے کتاب بے رشتہ دار صلح رحمی اور وراست کے لیاز سے ایک دوسرے سے زیادہ حق دار ہیں بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانے والا ہے سورت التوبہ اور اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مربان حید رحم فرمانے والا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری دوست پرادری کا اعلان ہے ان مشرک لوگوں کی طرف جن سے تم نے صلح و امن کا مائدہ کیا تھا لیکن انہوں نے مائدہ توڑتے ہوئی حالت جنگ کو پھر بحال کر دیا پس مشرکو تم زمین میں چار ماہ تک گھوم پھر لو اس مولت کے احتتام پر تمہیں جنگ کا سامنا کرنا ہوگا اور جان لو کہ اللہ کو ہرگز آجس نہیں کر سکتے اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے یہ آیات اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمام لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن اعلان عام ہے کہ اللہ مشرکوں سے بزار ہے اور اس کا رسول بھی ان سے بریوزیما ہے پس اے مشرکو اگر اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر تم نے روح گردانی کی تو جان لو کہ تمہیں ہرگز اللہ کو آجس نہ کر سکو گے اور اے حبیب آپ کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے مادہ کیا تھا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ منہ عہد کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہ کی اور وہ تمہارے مقابلے پر کسی کی مدد یا پشت پنائی کی سو تم ان کے عہد کو ان کے مقررہ مدد تک ان کے ساتھ پورا کرو بے شک اللہ پریزگاروں کو پسند فرماتا ہے پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم حسب اعلان جن مشرکوں نے تمہارے خلاف پہلے ہی سے جنگ شروع کر دی ہے میدان جنگ میں ان کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو انہیں گرفتار کر لو اور انہیں قید کر دو انہیں پکڑنے اور گیرنے کے لئے ہر گاد کی جگہ ان کے نطاق میں بیٹھو پاس اگر وہ قیدی بنا لیے جانے کے بعد تو با کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکاة ادا کرنے لگیں تو انہیں قید سے رہائی دیتے ہوئے ان کا راستہ چھوڑ دو کیونکہ اس صورت میں بھی مائد امن کی طرف جنگ کا جواز ختم ہو جائے گا بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہیت مربان ہے اور اگر مشرقوں میں سے کوئی بھی آپ سے پناہ کا خواستگار ہو تو اسے پناہ دے دیں حالانکہ وہ اللہ کا کلام سننے پھر آپ اس کے جائے امن تک پہنچا دیں یہ اس لیے کہ وہ لوگ حق کا علم نہیں رکھتے بلا مشرقوں کے لیے اللہ کے ہاں اور اس کے رسول کے ہاں کوئی اہد کیوں کر ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس حدیبیہ میں مائدہ کیا ہے سو جب تک وہ تمہارے اہد پر قائم رہیں تم ان کے ساتھ قائم رہو بے شک اللہ پریزگاروں کو پسند فرماتا ہے کیوں کر ہو ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر تم پر غلبہ پا جائیں تو نہ تمہارے حق میں کسی قرابت یا سفارتی ذابطے کا لحاظ کریں اور نہ کسی اہد کا وہ خوشکن الفاظ بول کر تمہیں اپنے مومنہ سے تو مو سے تو رازی لکھتے ہیں جبکہ ان کے دل ان باتوں سے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں انہوں نے آیات الہی کے بدلے دنیاوی مفاد کی تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی پھر ان کے دین کی راہ سے لوگوں کو روکنے لگے بے شک بہت ہی برا کام ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں نہ وہ کسی مسلمان کے حق میں قرابت کا لیاز کرتے ہیں اور نہ ہی اہد کا وہی لوگ سرکشی میں حد سے بڑھنے والے ہیں پھر پھر بھی اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قیم کریں اور زکاہت ادا کرنے لگیں تو وہ دین میں تمہارے بائی ہیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم و دانش رکھتے ہیں اور اگر وہ تم سے کیے گئے اپنے مائدے کے بعد اپنے اہد دوڑ دیں اور مائدے امن سے انعراف کر کے قتل قدل عام اور پورتشدد گروائیوں کے ذریعے حالت جنگ بحال کرنے اور ریاستی امن کے لیے سخت حطرات پیدا کرنے تم ایسی دقاباز قوم سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالی یعنی مائدے امن توڑ کر حالت جنگ بحال کر دی اور رسول کو جلاوطن کرنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے تم سے عید شکنی اور جنگ کی ابتدا پہلے کی کیا تم ان سے ڈرتے ہو جب اللہ بیا کا مائدہ امن توڑ کر پھر حالت جنگ کا آغاز کیا اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں ان کی عہد شکنی اور امن دشمنی کے باعث عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان سے مقابلہ کرنے پر تمہاری مدد فرمائے گا رمان والوں کے سینوں کو شفا بکشے گا جن پر ماربین مکہ اور جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا اور اللہ بڑے علم والا بڑی حکمت والا ہے کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ تم مسائب و مشکلات سے گزرے بغیر یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے ایسے لوگوں کو ممتیز نہیں فرمایا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے اور جنہوں نے اللہ کے رسول کے سوا اور اہل ایمان کے سوا کسی کو محر امراض نہیں بنایا اور اللہ ان کاموں سے خوب اگا ہے جو تم کرتے ہو مشرقوں کے لئے یہ رواہ نہیں کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں حالانکہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں ان لوگوں کے تمام عمال باطل ہو چکے ہیں اور وہ ہمیشہ دو زخی میں رہنے والے ہیں اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد کر سکتا ہے جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لائی اور اس نے نماز قائم کی اور زکاة ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ امید ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہ لوگ اللہ کے زور برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور جہاد کرتے رہے اور اللہ کی بارکہ میں درجہ کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں اور وہی لوگ ہی مراد کو پہنچ چے ہوئے ہیں انہیں اپنی جانب سے رحمت کی اور اپنی رضا کی اور ان جنتیوں کی خوش قبلی دیتا ہے جن میں ان کے لئے دائمی نعمتے ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بے شک اللہ ہی کے پاس بڑا عجر ہے اے ایمان والو تم اپنے باپ دادہ اور بائیوں کو بھی دوست نہ بناو اگر وہ ایمان پر کفر کو محبوب رکھتے ہوں اور تم میں سے جو بھی انہیں دوست رکھے گا سو وہی لوگ ظالم ہیں اے نبی مکرم آپ فرما دیں اگر تمہارے باپ زیادہ اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے بائی بین اور تمہاری بیویاں اور تمہارے دیگر رشتہ دار اور تمہارے اموال جو تم نے محنت سے کمائے اور تجارت اور کاربار جس کے نقصان سے تم ڈرھتے رہتے ہو اور مکانات جنہیں تم پسند کرتی ہو تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک اللہ اپنا حکم عذاب لے آئے اور اللہ نافرمان لوگوں کا دائیت نہیں فرماتا بے شک اللہ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی اور خصوصا ہنین کے دن جب تمہاری افرادی قوت کے کسرت نے تمہیں نازان بنا دیا تھا پھر وہ کسرت تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکی اور جمین باوجود اس کے کہ وہ فراغی کھیت رکھتی تم پر تنگی ہو گئی جنانچہ تم پیٹ دکھاتے ہوئے پھر گئے پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر اپنی تسکین رحمت نازل فرمائی اور اس نے ملائکہ کے ایسے لشکر اتارے جنہ تم نہ دیکھ سکے اور اس نے ان لوگوں کو عذاب دیا جو کفر کر رہے تھے اور یہی کافروں کی سزا ہے پھر اللہ نے اس کے بعد بھی والوں مشرقین تو سراب نجاست ہیں سو وہ اپنے اس سال کے بعد یعنی فتح مکہ کے بعد سے مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں اور اگر تمہیں تجارت میں کمی کے باعث مفلسی کا ڈار ہے تو گبراؤ نہیں ان قریب اللہ اگر چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے مالدار کرے گا بے شک اللہ خوب جانے والا بڑی حکمت والا ہے اے مسلمان تم اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ بھی جنگ کرو جنہوں نے تمہارے ساتھ مدینہ میں کی ہوئے مائدہ امن کو توڑ کر چلاوطنی کے باوجود جنگ احضاب میں مدینہ پر حملہ آور کفار مکہ کی افواج کی برپور مدد کی اور اب بھی تمہارے خلاف تمہ ممکنہ سازش جاری رکھی ہوئی ہیں جو نہ اللہ پر امان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر نہ ان چیزوں کو حرام جانتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اور نہ ہی دین حق اختیار کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ ریاست کے دستور اور نظام کے تابعہ ہو کر اپنے ہاتھ اور یہود نے کہا عزید عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصاری نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں یہ ان کا کول ہے جو اپنے مو سے نکالتے ہیں یہ ان لوگوں کے کول سے مشابت اختیار کرتے ہیں جو ان سے پہلے کفر کر چکے ہیں اللہ انہیں ہلاک کرے اور یہ کہاں بے کے پھرتے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا اپنے عالموں اور زہدوں کو رب بنا لیا اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی حالان کہ انہیں بجز اس کے کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اکیلے ایک ہی محبود کی عبادت کریں جس کے ماتا مگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے اگرچہ کفار اسے نہ پسند ہی کریں وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاں کہ اس رسول کو ہر دین والے پر غالب کر دے اور اگر مشرقین کو برا لگے اے ایمان والو بے شک اہل کتاب کی اکثر علماء اور درویش لوگوں کے مال نہاق طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں یعنی لوگوں کے مال سے اپنے تجوریاں برتے ہیں اور دین حق کی تقویت اور اشارت پر خرج کی جانے سے روکتے اور مال پر دوزق کی آگ میں تاب دی جائے گی پھر اس تپے ہوئے مال سے اس کی پیشانی اور ان کے پیلو اور پیتھیں تاب جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی مال ہے جو تم اپنی جانوں کے مفاد کے لئے جمع کیا تھا سو تم اس مال کا مزہ چکو جسے تم جمع کرتے رہے ہو بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب یعنی نوشتہ قدرت میں بارہ مہینے لکھی ہے جس دن اس نے آسمانوں اور زمینوں کے نظام کو پیدا فرمایا تھا ان میں سے چار مہینے قرمت والے ہیں یہی سیدھا حساب ہے سو تم ان مہینوں میں ازگد جنگ و قتال میں ملوث ہو کر اپنی جانوں پر ظلم نہ کر نہ اور تم بھی تمام محارب مشرقین سے اسی طرح جوابی جنگ کیا کرو جس طرح وہ سب اگٹھے ہو کر تم پر جنگ مسلط کرتے ہیں اور جان لو کہ بے شک اللہ پریزگاروں کے ساتھ ہے حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے ہٹا دینا میز کفر میں زیادتی ہے اس سے وہ کافر لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اسے ایک سال حلال کر گرانتے کر دیتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام ٹھہرا لیتے ہیں تاں کہ ان مہینوں کا شمار پورا کر دیں جنہ اللہ نے حرمت گئے ہیں اور اللہ کافروں کے گروہ کو ہدایت نہیں فرماتا اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نکلو تو تم بوجل ہو کر زمین کی مادی اور سفلی دنیا کی طرح جھک جاتے ہو کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو سو آخرت کے مقابلے میں دنیا زندگی کا ساز و سمان کچھ بھی نہیں مگر بہت ہی کم حیثیت رکھتا ہے اور اگر تم جاد کے لئے نہ نکلو گے تو وہ تمہیں درطنا حذاب مبتلا فرمائے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو مدد نہ کر سکو گے تو کیا ہوا سو بے شک اللہ نے ان کو اس وقت بھی مدد سے نوازا تھا جب کافروں نے مکہ سے نکال دیا تھا حالانکہ وہ دو ہجرت کرنے والوں میں سے دوسرے تھے جب کہ دونوں رسول گار سور میں جب کہ دونوں گار سور میں تھے جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم زدہ نہ ہو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے بے شک اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرما دی اور انہیں فرشتوں کے ایسے لشکروں کے ذریعے قوت بکشی جنہیں تم نے نہ دیکھ سکے اور اس نے کافروں کی بات کو پستو تر کر دیا اور اللہ کا فرمان تو ہمیشہ بلند و بالا ہی ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے تم ہلکے اور گرام بار ہر حال میں نکل کھڑے ہو اور اپنے مال و جان سے اللہ کی رہا میں جہاد کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم حقیقت اشنا ہو اگر مال اگزیمت قریب ال اصول ہوتا اور جہاد کا سفر متوسط اور آسان تو وہ منافقین یقیناً آپ کے پیچھے چال پڑے لیکن وہ پور مشکت مسافت انہیں بہت دور دکھائی دی اور اب وہ انقریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے اگر ہم میں استعاد ہوتی تو ضرور تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوتے اور ان جوٹھی باتوں سے آپ کو مزید ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ واقعی جوٹے ہیں اللہ آپ کو سلامت اور بائزت اور آفیت رکھے آپ نے انہیں رخصت ہی کیوں دی کہ وہ شریک جنگ نہ ہوں یہاں تک کہ وہ لوگ بھی آپ کے لئے ظاہر آپ سے اس بات کی رخصت طلب نہیں کریں اور وہ اپنے مال اور جان سے جہاد نہ کریں اور اللہ پریزگاروں کو خوب جانتا ہے آپ سے جہاد میں شرکت نہ ہونے کی رخصت صرف وہی لوگ چاہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں سو وہ اپنے شک میں حران ہیں اگر انہوں نے واقعی جہاد کے لئے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو وہ اس کے لئے کچھ نہ کچھ سمان تو ضرور میا کر لیتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے قذاب و منافقت کے باعث اللہ نے ان کا جہاد کے لئے کھڑے ہونا ہی پسند نہیں فرمایا سو اس لئے انہیں وہیں روک دیا اور ان سے کہہ دیا کہ تم جہاد سے جی چورا کر بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو اگر وہ تم میں سے شامل ہو کر نکل کھڑے ہوتے تو تمہارے لئے میز شرف سات ہی بڑھاتے اور تمہارے کرنا چاہتے اور تم میں اب بھی ان کے بعض جاسوس موجود ہیں اور اللہ ظالموں سے خوب واقع فیدہ حقیقت وہ پہلے بھی فتنہ پردازی میں کوششہ رہے اور آپ کے کام اُلٹ اُلٹ کرنے کی تدبیریں کرتے رہے یہاں تک حق آپ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا کہ میں جہاد پر جانے کے بجائے گھر ٹھہرا رہوں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے سن لو کہ وہ فتنہ فتنے میں تو خود ہی گر پڑے ہیں اور بے شک جہنم کافروں کو گیرے ہوئے ہے اگر آپ کو کوئی بلائی یا سائش پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے اور اگر آپ کو مسیبت یا تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی اسے اپنے قام میں احتیاط کو اختیار کر لیا تھا اور خوشیہ مناتے ہوئے پلٹتے ہیں اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر وہی کچھ جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بروسہ کرنا چاہئے آپ فرما دیں کیا تم ہمارے حق میں دو بائیوں دو بلائیوں یعنی فتح اور شہادت میں سے ایک ہی کا انتظار کر رہے ہو کہ ہم شہید ہوتے ہیں جگازی بن کر لوٹتے ہیں اور ہم تمہارے حق میں تمہاری منافقت کے باعث اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی برگاہ سے تمہیں خصوصی عذاب پہنچاتا ہے یا ہمارے ہاتھ سے سو تم ابھی انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں سکت تم نافرمان ہو اور ان سے ان کے ان کے صدقات کے قبول کیا جانے میں کوئی اور چیز انہیں معنیہ نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور وہ نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں آتے مگر قائلی اور بیرگبتی کے ساتھ اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتے مگر اس حال کے وہ نہ خوش ہوتے ہیں سو آپ کو نہ تو ان کے اموال تجب میں ڈالیں اور نہ ہی ان کی اولادیں بس اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں انہی چیزوں کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں عذاب دی اور ان کی جانے اس حال میں نکال لے کہ وہ میں سے نہیں حالانکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفاق کے ظاہر ہونے سے اور اس کے انجام سے ڈرتے ہیں ان کی کفیت یہ ہے کہ اگر وہ کوئی پناہ گاہ یا گار یا سرنگ پالیں تو انتہی تیزی سے باگتے ہوئے اس کی طرف پلٹ جائیں اور ان ہی میں سے بعض ایسے ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر تاناظنی کرتے ہیں پھر اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جائیں گے اور اگر انہیں اس میں سے کچھ نہ دیا جائے تو وہ فوراں خفا ہو جاتے ہیں اور کیا ہی اچھا ہوتا ہے اگر وہ لوگ اس پر راضی ہو جائیں جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا تھا اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کافی ہے انقریب ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول مزید عطا فرمائے گا بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں بے شک صدقات زکاة مید غریب اور متاجہ ان کی وصولی پر مقرر کیے کہ کارکنوں اور ایسے لوگوں کے لئے ہے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو اور مزید یہ کہ انسانی گردنوں کو غلامی کی زندگی سے ازاد کرانے میں اور کرزداروں کی بوجھ اتارنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر زکاة کا حرچ کیا جانا حق کہجے سب اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے اور ان منافقوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی مکرم کو عذیت پنچاتے ہیں کہ وہ تو کان کے کچھے ہیں فرما دیجئے تمہارے لئے بلائی کے کان ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں تم میں سے جو ایمان لے آئے ان کے لئے رحمت ہے اور جو لوگ رسول کو اپنی بد عقیدگی بد گمانی اور بد زبانی کے ذریعہ عذیت پچھاتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے مسلمان یہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاں کہ تمہیں راضی رکھیں حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق دار ہے کہ وہ اس سے راضی کریں اگر یہ لوگ ایمان والے ہوتے کیا نہیں جانتے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لئے دوزق کی آگ مقرر ہے جسے میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے یہ زبردست رسوائی ہے منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل کر دی جائے جو انہیں ان باتوں سے خبردار کر دے جو ان منافقوں کے دلوں میں مغفی ہے فرما دیجئے کہ تم مزاق کرتے رہو بے شک اللہ وہ باعتزار فرمانے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو اور اگر آپ ان سے دریافت کریں تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ہم تو صرف سفر کاٹنے کے لئے بات جی تو دل لگی کرتے تھے فرما دیجئے کیا تم اللہ اور اس کو معاف بھی کر دیں تب بھی دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھا منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کی جنس سے ہیں یہ لوگ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ اللہ کی راہ میں خرج کرنے سے بند رکھتے ہیں انہوں نے اللہ کو فرموش کر دیا تو اللہ نے انہیں فرموش کر دیا بے شک منافقین ہی نافرمان ہے اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش دوزق کا وعدہ فرما رکھا ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ آگ انہیں کافی ہے اور اللہ نے کہیں زیادہ بڑے ہوئے تھے پاس وہ اپنی دنیاوی حصے سے فائدہ اٹھا چکے سو تم بھی اپنے حصے سے اسی طرح فائدہ اٹھا رہے ہو جیسے تم سے پہلے لوگوں نے لذت دنیا کے اپنے مقررہ حصے سے فائدہ اٹھایا تھا نیز تم بھی اسی طرح باطل میں دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے ہیں اور وہی لوگ خسارے میں ہیں کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے قوم نو اور آد اور سمود اور قوم ابراہیم اور بشندگان مدین اور ان کی بستیوں کے مقین جو الٹ دی گئی ان کے پاس بھی ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے مگر انہوں نے نافرمانی کی پاس اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہ انکار حق کے بس اپنے اوپر خود دی ظلم کرتے تھے اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہیں اور اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجال آتے ہیں ان ہی لوگوں پر اللہ ان قریب رحم فرمائے گا بے شک اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرما لیا ہے جن اور پھر اللہ کی رضار خوشنودی ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے جو بڑے عجر کے طور پر نصیب ہوگی یہی زبردست کامجابی ہے اے نبی محظم آپ اسلام دشمنی پر کار فرما کافروں اور منافقوں سے جہاد کریں اور امن دشمنی فساد انگیزی اور جریعت کے ارتقاب کی وجہ سے ان پر سختی کریں اور ان کا ٹھکانہ دوزق ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا حالانکہ انہوں نے نہ کر سکے سوائے اس کے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے گھنی کر دیا تھا سو اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں ان کے لئے بہتر ہے اور اگر اسی طرح روح گردان رہیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت زندگیوں میں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا اور ان کے لئے اس نے ہمیں اپنے فضل سے دولت عطا فرمائی تو ہم ضرور اس کی راہ میں خرات کریں گے اور ہم ضرور نیکو کاروں میں سے ہو جائیں گے پس جب اس نے انہیں اپنے فضل سے دولت بکشی تو اس میں بخل کرنے لگے اور اپنے عید سے روح گردانی کرتے ہوئے پھر گئے پس اس نے ان کے دلوں میں نفاق کو اپنے بخل کا انجام بنا دیا اس دن تک جب وہ اس سے ملیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے اپنے کیئے عید کی خلاف ورزی اور اس وجہ سے بھی کہ وہ قذاب بیانی کیا کرتے تھے کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بید اور ان کی سرگوشیاں جانتا ہے لوگ برزہ اور رغبت خیرات دینے والے مومنوں پر ان کے صدقات میں ریاکاری اور مجبوری کا الزام لگاتے ہیں اور ان نادر مسلمانوں پر بھی یہ بھی لگاتے ہیں جو اپنی محنت و مشاکت کے سوا کچھ زیادہ مقدور نہیں پاتے سو یہ ان کے جذبہ نفاق کا بھی مزاق کھڑاتے ہیں اللہ انہیں ان کے تمسر کی سزا دے گا اور ان کے لئے دردناک زاب ہے آپ خوا ان بدبخت گستاخ اور آپ کی شان میں تانہ زنی کرنے والے منافقوں کے لئے بکشش طلب کریں جائے ان کی کے لئے بکشش طلب نہ کریں اگر آپ اپنی اگر آپ ان کے لئے ستر مرتبہ بکشش طلب کریں تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بکشے گا یہ اس وجہ سے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ نہ فرمان کو ہدایت نہیں فرماتا رسول اللہ کی مخالفت کے پاس پیچھے رہ جانے والے یہ منافق اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہو رہے ہیں اور اس بات کو نہ پسند کرتے تھے کہ اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ جہاد کریں اور کہتے تھے کہ اس گرمی میں نہ نکلو فرما دیجئے کہ دوزوک کی آگ سب سے زیادہ گرم ہے اگر وہ سمجھتے ہوتے تو کیا ہی اچھا ہوتا پس انہیں چاہئے کہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ لے جائے اور آپ سے نکلنے کی اجازت چاہے تو ان سے فرما دیجئے کہ اب تم میرے ساتھ کبھی بھی ہرگز نہ نکل نہ اور تم میرے ساتھ ہو کر کبھی بھی ہرگز دشمن سے جنگ نہ کر کیونکہ تم پہلی مرتبہ جہاد چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہنے سے ہوش ہوئے تھے سو اب بھی پیچھے بیٹھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو اور آپ کبھی بھی ان منافقوں میں سے جو کوئی مر جائے اس کے جنازے پر نماز نہ پڑے اور نہ ہی آپ اس کی قبر پر کھڑے ہوں بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نہ فرمان ہونے کی حالت میں ہی مر گئے اور ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تجب میں نہ ڈالیں اللہ فقط یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا میں بھی عذاب دے اور ان کی جانے اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہی ہوں اور جب کوئی ایسی صورت نازل کی جاتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاور اس کے رسول کی میت میں جاد کرو تو ان میں سے دولت اور طاقت والے لوگ آپ سے رخصت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ دیجئے ہم پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں گے انہوں نے یہ پسند کیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں بچوں اور معذوروں کے ساتھ ہو جائیں گے اور ان کے دلوں پر مور لگا دی گئی ہے سو وہ کچھ نہیں سمجھتے لیکن رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ امان لائے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور انہی لوگ بڑی کمیابی والے ہیں اور سرہ نشینوں میں سے کچھ بہانہ ساز معذرت کرنے کے لئے دربار رسالت میں آئے تاں کہ انہیں بھی رخصت دے دی جائے اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے دعویٰ امان میں اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا جہاد چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہے انقریب ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب پہنچے گا ضعیفوں کمزوروں پر کوئی گناہ نہیں اور نہ بیماروں پر نہ ہی ایسے لوگوں پر جو اس قدر وسط بھی نہ پاتے جسے خرچ کریں جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے خالص و مخلص ہو چکے ہوں نیکو کارو یعنی صاحب احسان پر الزام کی کوئی راہ نہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا نہ مربان ہے اور نہ ایسے لوگوں پر تانہ و الزام کی راہ ہے جب کہ وہ آپ کی خدمت میں اس لئے حاضر ہوئے کہ آپ انہیں جہاد کے لئے سوار کریں کیونکہ ان کے پاس اپنی کوئی سواری نہ تھی آپ نے فرمایا میں بھی کوئی زہر سواری نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کر سکوں تو وہ آپ کے ازن سے اس حالت میں لوٹے کہ ان کی آنکھیں جہاد سے محرومی کے غم میں اشکبار تھی کہ افسوس وہ اس قدر زادرہ نہیں پاتے جیسے وہ خرچ کر سکے اور شریک جہاد ہو سکے الزام کی را تو فقط ان لوگوں پر ہے جو آپ سے رخصت طلب کرتے ہیں حالانکہ وہ ملدار ہیں اور اس بات سے خوش ہیں کہ وہ پیچھے رہ جاننے والی عورتوں اور محضوروں کے ساتھ رہیں گے اور اللہ نے ان کے دلوں ساتھ